بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے گلے کا سمپل آسان ڈیزائن بنانا شروع کرتے ہیں یہ جے پی ہم نے درمیان سے فولڈ کر لی ہے ایک سائیڈ اس کی ساڑھے تین انچ ہے لمبائی اس کی سات انچ ہے اور جو ڈیزائن ہمارا ہوگا وہ تیرہ انچ ہے اور آپ گلہ بڑایاں چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اپنے ناپ کے حساب سے اور جو ہم نے ہلکی سی وی شیپ دی ہے اسے کٹ کر لیا ہے اور سائیڈوں سے ایک ایک ان چھوڑ کر جو ہمارے ڈیزائن ہے وہ اس طرح سے کٹ ہوگا اور نیچے سے لاکر ہم نے اس طرح کھلا کر لیا ہے اور ادھر سے بھی بنا لی ہے آپ گول بھی بنا سکتے ہیں اور یہ کٹ ہو گئی ہے اب یہ جو اس کے ٹراؤزر کا کپڑا ہے اس کے اوپر چپی کو اس طرح کے ساتھ لگا لیں گے اگر آپ کے ٹراؤزر کا کپڑا پرنٹیڈ نہیں ہے تو آپ پھر کیوی کے اندر دبل داگہ بڑھ لیں اور اس کے ساتھ سلایاں گا کر ڈیزائن بنا سکتے ہیں اور اب یہ پورے اس کے اوپر ہم اسری کے ساتھ لگا لیں گے اس طرح سے اور جو سائیڈوں سے ہمارا ایکسٹرا کپڑا ہے اسے کٹ کر دیں گے اس طرح سے ہم نے سارا کپڑا کٹ لینا ہے یہ ہم نے ایک ایک سینٹی میٹر سائیڈوں میں کپڑا چھوڑ کر کٹ لیا ہے اسے اور اب دوسری طرف سے بھی اس طرح سے کٹ لیں گے اور اب اس کے اوپر ہم لیس لگا لیں گے لیس کی ہم نے اُلٹی سائٹ لینی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ گلہ سیدھا ہے یہ لیس کی اُلٹی طرف ہے اور جو اس کا کناڑا ہے وہ اندر کی طرف ہے اور اس کے اوپر سلائل گا لیں گے ایسے زیادہ ڈیر ڈیر سینٹی میٹر چھوڑ کر ایدھر سلائل گا لینی ہے اور یہ جو ہمارا کناڑا ہے اس کے اندر ہم تھوڑا تھوڑا سا لیسٹ کو زیادہ رکھیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے لیسٹ کو تھوڑا سا آگے کی طرف رکھا ہے لیسٹ کو آگے کی طرف رکھنے سے فائدہ یہ ہوگا جب ہم لیسٹ سیدھی کریں گے تو لیسٹ اُبرے گی نہیں اسی طرح سے ہم نے تینوں کناڑے بنا لینے ہیں اور سلائل کو اند تک مکمل کر لینا ہے اور یہ سلائل مکمل ہو گئی ہے باقی یہ جو ہمارے پاس ایکسٹر لیس ہے اسے کاٹ سیں گے اور یہ گلہ سیدھا کر کے اب کمیز کے ساتھ اٹیچ کریں گے اور یہ جو لیس ہے ہماری سائیڈوں سے اس طرح آئے گی آپ ادھر پریس سے اس کو بٹھا بھی سکتے ہیں اور یہ کمیز کی کلٹی سائیڈ ہے اور گلے کی کلٹی سائیڈ ہے اور ادھر سے ہم نے سلائل گا کر کٹ لیا ہے اور دونوں طرف سے کٹ لینا ہے اور یہ درمیان میں سے ہم تھوڑا سا کٹ لگائیں گے کٹ لگانے کا فائدہ یہ ہے جب ہم سیدھا کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آئے گا اور اب ہم یہ لیس سیدھی کر کے اس کے اوپر سلائل گا لیں گے جیسی ہم نے لیس گلے پر لگائی ہے آپ ایسی چاکوں پر اور گیڑے پر بھی لگا سکتے ہیں اور اب اس کے اوپر سلائل لگ جائے گی اور ایسے ہی پورے گلے کے اوپر سلائل گا لیں گے اگر آپ چاہیں تو یہ جو ہماری دنمیان میں سائٹ ہے اس کے اوپر بٹن بھی لگا سکتے ہیں تین سے چار یہ آپ اپنے حساب سے لگا لیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو ہم نے اپنی لیس زیادہ رکھی تھی کناڑے کی طرف سے اندر کو وہ سیدھے ہونے کے بعد کچھ اس طرح سے آئی ہے لیس ہماری کپڑے کے اوپر کس طرح سے ایڈجسٹ ہو گئی ہے اور اسی طرح کا آپ گلہ بنائے آپ نیچے سے ڈیزائن بدل سکتے ہیں گول کر سکتے ہیں آپ اپنے حساب سے کوئی اور ڈیزائن بنا سکتے ہیں اور یہ سلائی مکمل ہو گئی ہے اگر آپ چاہیں تو یہ گلے کی جو اوپر والی سائیڈ ہے اس کے اندر بھی لیس رکھ سکتے ہیں یہ لیس کچھ اس طرح سے لگے گی یہ اوپر سے سلائی لگے گی لیس اندر جائے گی متقاہ مقاہ 3 2 4